موسیقی اسلام علیکم 24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر پاک بھارت کشیدگی برقرار پاک بھارت کشیدگی سے دونوں ملکوں کی معیشت اور ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان اور بھارت کشیدگی ختم کریں ٹرامپ اور دیگر عالمی رہنماؤں کا مشورہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے اس بار رد عمل مختلف ہوگا ترجمان آئی ایس پی آر بھارت نہیں ہم آپ کو حران کریں گے میجر جرنل آصف غفور کی میڈیا کو بریپنگ پاکستان ذمہ دار ملک ہے جو جنگ میں کبھی پہل نہیں کرے گا میجر جرنل آصف غفور پاکستان نے ہتھیار اور دفاعی طاقت بھارت کے لیے ہی حاصل کی میجر جرنل آصف غفور پلماما حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھربریت جاری پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور جد و جہد کے لیے حمایت کرتا رہے گا بھارت میں مودی سرکار انتخابات کے لیے کشیدگی اور دھمکیوں کا سارا لے رہی ہے مبسرین بیجنگ سعودی ولیہ حد محمد بن سلمان کے دورا چین میں بھارہ اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے سعودی ولیہ حد کے دورا چین کے دوران دس سرب ڈالر مالیت کے تیل اور توانائی کے معاہدے ہوئے چینی کمپنیاں سعودی عرب میں حج اور عمرے کے لیے اپنی خدمات فرام کریں گی سعودی عرب کے سکولوں اور یونیورسٹیوں میں چینی زبان بطور مضمون شامل کرنے پر بھی اتفاق سعودی عرب اور چین مل کر جدید ٹکنالوجی اور دفاعی توانائی کے لیے کام کریں گے سعودی ولیہ حد محمد بن سلمان نے دورا چین کے دوران مشہور چینی دیوار کا وزڈ بھی کیا سوڈان صدر عمر البشیر نے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی صدر عمر البشیر نے صدارتی آرڈینیس جاری کرتے ہوئے وفا کی کابینہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل کابینہ کا اعلان کر دیا نئی کابینہ میں ہر وزارت کے ایک سینئر اہددار کو شامل کیا گیا تمام ریاستوں کے گورنروں کو بدل دیا گیا ہے اور ان میں سے سب کا تعلق فوج سے ہے صدر عمر البشیر نے اپوزیشن جماعتوں پر زور دیا کہ وہ بات چیت کے عمل میں شامل ہوں اپوزیشن جماعتوں نے صدر کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بات چیت میں سنجیدہ نہیں ہیں سوڈان میں گزشتہ دو ماہ سے غربت اور مہگائی کی وجہ سے احتجاج جاری ہے لبنان خمینی کے نام سے اوینیو موصوم کرنے پر ہنگامہ دار الحکومت بحرود کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے راستے میں خمینی کے نام سے شہرہ پر بورٹ لگایا گیا سوشل میڈیا پر اوینیو خمینی کے نام سے موصوم کرنے پر سخت تنازے سوشل میڈیا سارفین نے اس اقدام کو ملک میں ایرانی ملیشیا کی سازش قرار دے دیا یہ سازش لبنان کو ایرانی صوبہ بنانے کے مترادف ہے سوشل میڈیا پر سارفین کا موقف لبنانی حکام نے خمینی کے نام سے موصوم اوینیو پر نوٹس لینے کا یقین دلا دیا لبنان میں ایرانی نواز حزب اللہ ملیشیا ایرانی مفادات کے لیے کئی سالوں سے سرگرم ہے ایران سالانہ پانچ سو سے ایک ہزار ملین ڈالر حزب اللہ کو فرام کرتا ہے واشنگٹن طالبان رہنماوں کی سفری پوندی کے خاتمے پر امریکہ روس متفق انکرہ میں ٹرام کے مشیر بھرائے افغان امور ظلم خلیلزاد اور روسی ہم منصب کے درمیان اہم ملاقات ملاقات میں دونوں رہنماوں نے افغان امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدام میں بہمی تعاون پر اتفاق کیا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں آسانی کے لیے ان پر آئید سفری پوندیاں ختم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا مذاکرات میں امن کے لیے کوششیں اور خرابی کو روکنے کے لیے ایک ممکنہ علاقائی فریمورک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ظلم خلیلزاد مقبوضہ کشمیر یاسین ملک اور امیر جماعت اسلامی سمیت ایک سو پچاس کشمیری گرفتار گرفتاریاں آرٹیکل پینتیس اے سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی گرفتار کشمیری رہنما بھارتی سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حصیت دینے والے آئین کے آرٹیکل پینتیس اے کو ختم کرنے کے کیس کی سمات جاری جمعو کشمیر کے عوام آرٹیکل پینتیس اے کو ختم کرنے یا اس میں ترمیم کے کوئی فیصلے کو قبول نہیں کریں گے کشمیری رہنما مودی حکومت کی امام پر متعدد ہندو انتہا پسندو نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل پینتیس اے کو چیلنج کر رکھا ہے آرٹیکل پینتیس اے کے تحت بہارت میں کشمیری عوام کو خصوصی مرات حاصل ہیں آرٹیکل پینتیس اے کے تحت غیر کشمیریوں کے لیے وادی میں جائدات خریدنے پر پبندی ہے پلواما حملے کی آر میں بھارتی فورسز کی مزید سو اضافی کمپنیوں کی تائیناتی کی منظوری بھی دے دی بلجیم کذافی کی منجمد رکوم بلجیم میں سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا انکشاف کذافی کی منجمد کی گئی رکوم کا منافع لیبیا میں کام کرنے والی بلجیم کی تنظیموں اداروں اور کمپنیوں کے کرزوں کی ادائیگی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا بلجیم نے یورپی یونین کے پبندیوں کے قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے کذافی کی منجمد کی گئی رکم سے فائدہ اٹھایا لیبیا میں خسارے کا شکار آٹھ کمپنیوں کو تقریباً تین کروڑ یورو کی رکم ادا کی گئی لیبیا کے سابق صدر مامر کذافی کی یورپی بینکو میں موجود اربوں ڈالر کے منجمد اساسوں سے بلجیم کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک نے بھی فائدہ اٹھایا ماسکو امریکہ نے یورپ کو یرگمال بنا رکھا ہے روسی وزیر خارجہ امریکہ نے کئی دہائیاں قبل جہوری توانائی سے دست بردار ہو کر یورپ پر منمانی پالیسیاں مرتب کی امریکہ کے زیر اثر نیٹو اپنی وسط پذیری کی پالیسی کے تحت مکدونیا، یوکرائن اور جارجیا کو اپنی صف میں شامل کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے یورپی یونین کی تاجر برادری امریکی پبندیوں سے اکتا چکی ہے اور تاجر اب روس کی جانب دیکھ رہے ہیں روسی وزیر خارجہ امریکہ یورپی یونین پر پبندیوں سے باز رہے سرگئی لارو، روس اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی حجم تین سو ارب ڈالر تک بھڑ چکا ہے لاہور ملکبر میں ملکی اور غیر ملکی انجیوز کا سیکیورٹی آرڈٹ شروع گزشتہ سالوں میں ہونے والی سرگرمیوں کا ریکارڈ چک کیا جا رہا ہے ذرائع کس انجیوز نے کن ممالک کے اشتراک سے کیا کام کیا اور ریزرٹ کیا نکلا اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں ذرائع گزشتہ تین برسوں میں کون سی انجیوز اور کن افراد کو پاکستان لائی یا بیرون ملک لے کر گئی اس بارے میں تحقیقات ہوں گی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث انجیوز اور کام کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گی پاکستان میں درجنوں غیر ملکی انجیوز متنازے سرگرمیوں میں ملم لیو دہلی بہارت پر اولمپیک ایونٹس کی میزبانی دینے پر پبندی آئیت بہارت پاکستان سمیت کھیلوں میں شریک تمام ممالک کے کھلاڑیوں کو ویزے دینے کی زمانت نہیں دے رہا تو پبندی پر قرار رہے گی انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹ فیڈریشن نے بہارت جانے کے لیے پاکستانی شوٹرز کو سپیشل تیارے کی پیشکش کی لیکن بہارت نے ویزے نہیں دیے جس پر آئی ایس ایس ایف نے سخ سیکشن لیا بہارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو پاکستان کے خلاف متنازے خط بھی لکھ دیا بہارت کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ نہ کھیلنے کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے کھیلوں میں نفرت انگیز روئیوں کے خلاف دنیا بھر سے بہارت کو شدید تنقید کا سامنا